جی اسلام علیکم اچھا ہم ڈسکشن کریں گے ڈبلو ٹی ال کی ورلڈ کارڈ ٹیلی کام کی ڈسکشن کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہی پوچھتے ہیں کہ جی ہم ڈبلو ٹی ال میں فس گئے ہیں اب کیا کیا جائے ہمارے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہیں ہم کیسے اس سے باہر نکلیں تو ہم آج کی ڈسکشن ان دو چیزوں پر کریں گے نمبر ون کے ڈبلو ٹی ال کی شیئر کی پرائس اوپر کیوں نہیں جا رہی یعنی کہ لوگ اس میں فس کیوں گئے ہیں اور نمبر ٹو کے اب فس تو گئے ہیں اب کیا کیا جاستے تھا ہے کس طرح انسٹسٹیوشن سے نکلا جائے تو ہم ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے ابھی سے ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور آپ کو ہی میری ویڈیو مش نہ کر سکیں اچھا اب جو پہلا حصہ ہے ہماری ویڈیو کا کہ لوگ فس کیوں گئے ہیں یا پھر اگر ہم اس سوال کو دوسرے انگل سے دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ سٹاک کی پرائس یعنی ڈبلو ٹی ال شیئر کی پرائس اوپر کیوں نہیں جا رہی پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ ڈبلو ٹی ال کے فرنمنٹلز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بیسیکلی یہ کمپنی کوئی پرفارمنس نہیں دکھا رہی کمپنی لاسز میں ہے کوئی خاص اس کے ریویڈن نہیں ہے کوئی ٹی ویڈن نہیں دے رہی ہر لحاظ سے کمپنی جو ہے وہ ایک بری حالت میں ہے بری مالی حالت میں یہ کمپنی ہے جس کی وجہ سے یہ کمپنی جو ہے اس کے شیئر کی پرائس نیچے ہے اور اسی وجہ سے مین جو ریزن ہے وہ یہ ہی ہے کہ کمپنی کی جو فائننشل سیچویشن ہے وہ بہت بری ہے جس کی وجہ سے یہ کمپنی شیئر کی پرائس ہے وہ خاص کوئی اوپر نہیں جاتی اچھا اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی فسنے کی لیکن جو اصل وجہ ہے جو بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ جس کی وجہ سے بچارے چھوٹے انویسٹرز میں فسنے ہوئے ہیں وہ وجہ ہے سٹا اصل میں یہ جو سٹاک ہے یہ پسندیدہ سٹاکس میں سے ہے ان سٹے بازوں کے جو سٹاکس میں سٹا لگاتے ہیں اور یہ نمبر ون سٹاک ہوگا اگر کہا جائے کہ کون سے سٹاکس ہیں جن میں سٹا لگتا ہے اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں میں فارگ لیمپل آپ کو دکھاتا ہوں ریسنٹلی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں یہ سٹاک کیسے اوپر گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ہیں آپ ذرا غور کیجئے اس سیچویشن کو کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹاک اوپر چلنا شروع ہوا ہے اور کہاں تک یہ اوپر گیا ہے یہاں تک اوپر گیا ہے دو ہزار اکیس میں اپریل میں اپریل میں یہ ایک اشاریہ ایک روپے پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور یہ تقریباً دو مہینے کے اندر اٹھ کے ساڑھے چار روپے پہ چلا گیا اور آپ دیکھیں اس کے بعد یہ دوبارہ نیچے گر کرے بس وقت ایک اشاریہ سات روپے پہ آ گیا ہے ایک قسم کی وی شیپ بنتی ہے یعنی کہ ایک اچانک اوپر گیا ہے اور پھر اچانک ہی پھر دیکھیں سیدھا ہی نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹا کی سٹا چونکہ سٹاک میں لگتا تو آپ کے سامنے ہیں کہ اچانک سٹاک اوپر گیا اور پھر اچانک ہی نیچے آیا اور سٹاک لگنے کے لیے ایک فیک نیوز جو میں پھلائی جاتی ہے اور اس سٹاک میں تو دیکھتے ہی آ رہا ہوں کہ نیوز یہی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کمپنی خرید دی ہے فار ایزمپل اے آر وائی خرید دی ہے اور ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ سے جو ہے نیوز سرکلیٹ کی جاتی ہے لوگ خرید لیتے ہیں اور لوگ اصل میں خرید لیتے ہیں اوپر تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بیس میں فسے ہوئے ہیں اسی طرح دوہزار اکیس میں تو میں نے آپ کو دکھایا اب آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا آپ کو پھر نظر آئے گا کہ یہ بار بار اس پر سپیکولیشن ہوتی ہے یہ اب میں دوہزار پندرہ کی بات کر رہا ہوں دوہزار پندرہ مارچ میں اپریل میں بھی اس پر سپیکولیشن ہوئی اور آپ دیکھیں یہ تقریبا تھا اس وقت ایک روپے کا تھا اور یہاں سے ہی اٹھ کر یہ تین روپے پہ چلا گیا پھر دوبارہ آپ دیکھیں دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ نومبر میں پھر یہ تقریبا ایک اشارہ پانچ روپے کا تھا اور پھر یہاں سے اٹھ کر پہ چلا گیا یہ تقریباً تین اشاریہ تین روپے پہ چلا گیا تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں اس میں بار بار سپیکولیشن ہوتی ہے بار بار یہ سٹاک اٹھایا جاتا ہے اور جو سپیکولیشن کی جاتی ہیں وہ یہی کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی کمپنی خرید رہی ہے فیک نیوز کا ایک لیٹر لگا کے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور بدکسمی سے لوگ اس کو اوپر خرید لیتے ہیں اور پھر فاس جاتے ہیں ابھی بھی اصل میں سیچویشن یہ ہے لوگوں کے فاسنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لے لیا اوپر ٹھیک ہے اور اب اس میں وہ گئے ہیں فاس ٹھیک ہے تو اب فاس کیوں گئے ہیں اس کی تو وجہ اب میں سمجھ لگی کہ مین وجہ یہ ہے کہ سپیکولیشن اس میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو غلط جگہ پہ خرید لیا اور اب فاس گئے ہیں اگر آپ کو سٹاک مارکیٹ میں لاؤس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ سٹاک مارکیٹ میں کس جگہ پہ سٹاک کو بائی کرنا ہوتا ہے اور کس جگہ پہ سیل کرنا ہوتا ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اب شروع کر رہا ہوں ایک پروفیشنل سٹاک مارکیٹ کورس جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا ایک کمپلیٹ ٹیکنیکل انیلسیز آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل انیلسیز سے کیسے سٹاک کو بائی کرتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ فنڈیمنٹل انیلسیز جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے سٹاک کو انیلائز کرتے ہیں اور سٹاک کو بائی کیا جاتا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ایک انڈر ویلویڈ سٹاک کو اڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کہ میں کیسے سٹاک کو انیلائز کرتا ہوں اور کیسے سٹاک کو بھائی کرتا ہوں اس سٹاک مارکیٹ کورس کی فیس ہے صرف چار ہزار پہ اور اگر آپ سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ جو وارس ایپ نمبر آ رہا ہے اس وارس ایپ نمبر پہ ٹیکس کریں اور سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر لیں تو چلیں اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے ٹیک ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں فنڈامینٹلی تو میں نے آپ کو پتا دیا کہ یہ سٹاک کوئی پرفارمس نہیں ہے آنٹی لان لیس کے کمپنی کوئی بہت اچھی پرفارمس دکھا دے کچھ ایسے ٹرن اراؤنڈ ہو جائے جو کہ نظر نہیں آ رہا تو اس وقت تک تو کوئی اس کی پرائس اوپر جانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں ٹیک ہے تیل دین یہ سٹاک ادھر ہی موو کرتا رہے گا تو فنڈامینٹلی تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سٹاک اوپر جائے گا اگر ہم ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے ویکلی بیسیز پہ یہ ٹرنڈ لائن ڈرا کی ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سٹاک بیسیکلی اس وقت جو ہے اپنی اپ ٹرنڈ کی جو لائن ہے نا اب غور کریں یہ دیکھیں اس جگہ پہ بالکل آہ موو کر رہا ہے اور موسٹ پرابلی یہ سٹاک یہاں سے جو ہے نا موسٹ پرابلی ٹیکنیکل بیسیز پہ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ اٹھے گا ٹھیک ہے اوپر کی طرف جائے گا ایک شریعہ سات روپے کا تو یہ دو ساڑھے دھائی روپے تک جو ہے نا وہ میکسیمم دھائی روپے تک یہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو اس دوران اپنے لائن کو کور کر پاتے ہیں اور بریک ایون پہ آ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سیل کر دیں اچھا یعنی کہ جو دو دھائی روپے یا دھائی روپے پہ جو نے خیدہ تھا وہ جو ہے نا وہ کوئٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لائن سے نکل سکتے ہیں اچھا اگر یہ تو ہوگے وہ لوگ جنہوں دو روپے یا دھائی روپے تک لیا ہوا تھا تو ان کے لئے یہ آپشن ہے جو ہے نا وہ اویلیبل ہے کہ شورٹ ٹپ میں یا نکلے چھ مینے سال کے اندر یہ دو ڈائی روپے تک جا سکتا ہے ٹیکنیکل بیسز پہ نا تو وہ اس کو اپنے لائن کو کور کر سکتے ہیں لائن کا بچ سکتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اصل میں لے لیا تین روپے پہ یا ساڑھے تین روپے پہ ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے پھر اب یہی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ ہسٹوریکلی اس پہ جو ہے وہ سپیکولیشن ہوتی رہی ہے ان کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا کہ اگلی دفعہ جب سٹا لگے دو سال بعد تین سال بعد تو جب دوبارہ اس ٹاک ایسے اوپر اٹھے تین ساڑھے تین پہ جائے تو پھر دوبارہ وہ لائن کو اپنا ریکاور کر لیں اور اس ٹاک سے کوٹ کر لیں کیونکہ اس وقت اس ٹاک کو لائن میں سیل کرنے کا فیدہ کوئی نہیں ہے اگر آپ نے تین ساڑھے تین روپے کا لیا ہوئے کیونکہ آپ کو لائن بہت زیادہ ہوگا اس لائن کو ریکاور کرتے کرتے آپ کو کو ویسی دو تین سال لگ جائیں گے اگر آپ اس ٹاک کو بیج جیتے ہیں لائن میں تو جو لائن آپ کو ہوگا اس کو ریکاور کرتے کرتے اگر آپ سینسبل طریقے سے ریکاوری کرنا چاہے پروفٹ ٹیک کر کے تو سینسبل طریقے سے تو آپ کو تین چار سال لگ جائیں گے یعنی کہ اگر آپ کو ففٹی پرسنٹ آپ لائن میں ہے تو ففٹی پرسنٹ لائن بک کر کے جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو اس جو پیسے آپ کے پاس بچیں گے اس کو آپ جب انویسٹ کریں گے تو کم سے کم آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریٹن چاہیے تاکہ آپ کا سارا لاؤس جو ہو ہے آپ کو وہ ریکاور ہو جائے یعنی اگر آپ نے سو رپیہ لگایا تھا اور آپ پچاس رپیہ رہ گیا اور آپ نے وہ وٹیال سے کوئٹ کر دیا تو اب پچاس رپیہ آپ کی انیشل انویسمنٹ سو رپیہ کی تھی اور اب آپ کے پاس رہ گیا پچاس رپیہ اب آپ نے پچاس رپیہ کو سو رپیہ کرنا ہے یعنی اپنی انویسمنٹ سے آپ نے ہنڈر پرسنٹ ریٹن حاصل ہوگا تب آپ کا جو لاؤس ہے وہ ریکاور ہوگا تو وہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو چار پان سال تو لگ جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس ٹاک کو ہورڈ رکھیں اور اگلے سٹے کا انتظار کریں کہ تب اب تاکہ آپ اس لاؤس سے نکل سکیں تو میری تو یہی سجیشن ہوگی آپ کو کہ جو ان کو دور پہ ڈھائر پہ جو نے لیا ہے وہ چھے منہ سال کے اندر کوشش کریں جب یہ اوپر جائے تو بیچ کے نکل جائیں جنہوں نے زیادہ اوپر لیا وہ بیچیں نہ اب اس کو ہولڈ رکھیں جب اگلی دفعہ ایسی کوئی ویو بنے ایک سٹے بازی والا سین بنے تو اس میں لاؤس ریکاور کر کے جو ہے وہ نکل جائیں اور اگلی دفعہ سے توبہ کریں کہ ہم نے ایسا سٹاک جو ہے وہ نہیں لینا ٹھیک ہو گیا جی سو میری طرف سے خدا حافظ ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ